موسیقی 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 میاں کی رائش ہے وہ دادو میں ہیں ہم سیتا روڈ میں رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میرے چودہ سال یعنی کہ لب میرے جوئی تھی تو چودہ سال ہو گئے ہیں اور ان چودہ سالوں میں ہم نے ایک دن بھی نہیں سکون سے گزارا یہ آدمی روز نشا کر کے گھر میں آ کے تشدد کرے جو ہو پیسے وہ مجھ سے لوٹ کے لے کے جائے آج مجھے پیسے دے دو میں جواب کرتی ہوں گورنمنٹ کی مجھے گندی گالیاں دیتا ہے اور جو میرا پیشہ ہے اس کے اوپر بھی مجھے بہت گندیاں گالیاں دیتا ہے روز میں ڈیلی آؤٹ بے کتی ہوں سرکاری گورنمنٹ جواب ہے آسپٹل میں اور اس آدمی سے ہم نے چودہ سال بہت مشکل سے گزارے ہیں اب اس آدمی نے چھبیس تارک چھے مہینے کی مجھے جو نا اس نے میرا سر پھوڑا اور میں تھانوں پہ گئی اور میں نے ایس پی صاحب کو بھی بتایا اور میں کورٹ میں میں نے اس کے گرف ایف آئی آر بھی کی اس لئے اب وہ ہمارا مسئلہ وہی پر ہی ہے تو اوپر سے یہ آدمی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے قتل کرنے کی اور مجھے کہہ رہا ہے میں تمہارا خون کروں گا جگہ پہ تم نے قبضہ کیا ہے جگہ میری ہے جگہ میں نے اپنے لون لے کے ایڈوانس سیلریاں لے کے لی ہیں یہ پانچ بچے لے کر میں کدھر جاؤں گی اور اب کون ہے جو ذمہ اٹھائے گا اس لئے میں اپنے جو بھی بڑے عالی عملدار ہیں یا جو بھی ہمارے منسٹر ہیں یا ہی صدر ہیں میں ان سب کو یہ اپیل کرتی ہوں کہ یہ آدمی ہمیں موت مار دھمکیاں دے رہا ہے جگہ میری ہے جگہ میرے بچوں کی ہے یہ میرے بچے کہاں جائیں گے یہ آدمی جگہ بیج کر اپنے بھائی بہنوں کا اچھا سوچ رہا ہے اپنی اولاد کی نہیں سوچ رہا ہے یہ سنگر ہے یہ پروگرام شادیہ وغیرہ کرتا ہی نہیں ہے فارق بیٹھا ہوا ہے سارا دن ٹک ٹاک بناتا ہے بچوں کو گھر کو ٹائم نہیں دیتا نشاک بھائی آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں چودہ سال ہو گئے لو میریج کی تھی تو چودہ سال کے بعد ابھی آپ کو یہ پانچ بچے ابھی ایسی کون سی رو بتا گئی ہے کہ آپ علیت جی پہ آمادہ ہو گئی ہے بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی عورت ایسے میڈیا پہ نہیں آتی ہے ظاہری باتیں کوئی مجبور ہیں اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں اگر موت مار دھمکیاں دیں گے تو ظاہری ہم بھی اپنا کچھ بیان تو رکھیں نہ کہ کل ہمارے بچے یتیم نہ بن جائے اسی لیے چودہ سال پہلے شادی جو ہماری ہوئی تھی تو یہ ہلکے فلکے جو نشے کرتے تھے تو اس کو میں تھوڑا بہت اگنور کر دیتی تھی مگر دن بہ دن اس کے نشے بڑھتے گئے آخر کار اس نے آئس کا کر لیا آئس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی وہ چیز خطرناک ہے جو بچوں کو تو تباہ کر دائی یہ جوانوں کو مگر جو بیوی آئے جاں ان کے شوہر ہیں تو وہ ظاہری بات ہے یہ چیز جو استعمال کریں گے تو گھر کے حالات خراب ہوں گے دو دو دن یہ نیند نہیں کرتا آئے اور یہ پیکے آتا تھا مجھ سے لڑتا تھا اسی لیے میں مجبوراً میڈیا پہ آئی ہوں کہ ہماری تھلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ مجھے موت مار دھنکیاں دے رہا ہے اس لیے میں میڈیا پہ آکے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہیں چاہتیئے گورنمنٹ سے یا اسپی دادو سے آپ کا کون سمطل بھائی میرا یہی مطالبہ ہے کہ ہم گریب لوگ ہیں ہماری تنی پہنچ نہیں ہے کہ جو ہم ان لوگوں کو سیدھا کریں ہمارا یہی ذریعہ ہے ہم ایک قانون کا ساتھ لیں گے اور میڈیا کا ساتھ لیں گے کہ کیا پتا خدا رہا ہمیں انصاف مل جائے اور اس لیے میں اسپی صاحب کو صدر کو ام این اے منسٹر صاحب سارے عملداروں کو کہہ رہی ہوں کہ بھائی خدا رہا میرے ساتھ انصاف کرے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ناظرین ابھی آپ نے سنا ایک شادی شدہ عورت اور وہ اپنے آپ کو بیوہ کہہ رہی ہے تو ابھی آپ کے اس باجی کے انٹرویو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں تو ہم اسپی دادو صاحب سے ڈی سی دادو صاحب سے خزارش کرتے ہیں کہ اس عورت کا جو انٹرویوے اور وہ سنا جائے اور اس کو تحفظ فرام کیا جائے گولام آباس جو ڈسٹرک رپورٹر دادو سے سیون پلس نیوز ملتا ہے ملتا ہے جو ایسین پرتانیو院